اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على الشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان الى یوم الدین اما بعد اجلے درس کے اندر ہم عجوف کی گردان اس کے واحق پر پڑھ رہے تھے انہیں کی پچھلے درس میں عجوف کی گردان پڑھ رہے تھے اور ابھی جو بحث چل لئی ہے یہ گردان کی بحث ہے اور جیسا کہ پیچھے ہم یہاں پر شروعات ہوئی ہے کہ تیسری قسم جو یہاں پر چل لئی ہے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ تیسری قسم عجوف کی گردان میں ہم موتل کی بحث یہ ایک بار پھر یاد ہونا چاہیے کہ ابھی ہم موتل کی بحث پڑھ رہے ہیں اور موتل کی بحث میں جو پہلے قسم تھی وہ موتل سے متعلق جو قواعد ہیں وہ وہاں پر مسکور ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو موتل کی دوسری قسم ہے اس کے اندر عجوف کی جو ہے مثال کی گردانیں ہمیں پڑھی ہیں اور یہاں پر موتل کی تیسری قسم ہے جس کے اندر عجوف کی گردانیں بتائی جائے گی یا جس کے اندر عجوف کی گردانیں مسکور ہیں تو تیسری قسم کے تحت تینے کی عجوف کی گردان میں جو سب سے پہلے گردان آئی تھی وہ تھی عجوف وابی نصر یا نصروں سے کوئی فیل اجوہف اس فیل کو کہتے ہیں جس کا این کلمہ ہر فیلت واقع ہو جس کے این کلمہ میں ہر فیلت واقع ہو تو وہ فیل اجوہف ہوتا ہے اور اگر یہ این کلمہ میں جو ہر فیلت واقع ہو رہا ہے اگر یہ واو ہے تو اس کو اجوہف واوی کہیں گے تو ایسا فیل جو اجوہف ہے یعنی جس کے این کلمہ میں ہر فیلت ہے اور وہ ہر فیلت واو ہے اور وہ فیل پھر باوی نصرہ انصروں سے آ رہا ہے تو اس کی گردان یہاں پر کی گئی ہے یعنی کہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اجوفِ واوی نصرہ ینصروں سے اس کی مثال کیا ہے یعنی کہ ایسا کون سا فعل ہے جو اجوف ہے جو اجوفِ واوی ہے اور نصرہ ینصروں سے آتا ہے تو اس کی مثال ہے قَالَ يَقُولُ تو کہہ رہے ہیں کہ الْقَوْلُ اس کی مثال ہے الْقَوْلُ یعنی کہ کہنا اور قَوْلِ یہاں پر مزدر ہے اس کے لئے یہاں جو اس گردان ہے اس گردان کی جو ہے کچھ سیغے ہم نے پیچھے پچھلے والے درس کے اندر پڑھے تھے اس میں سے پہلا کہ سیغہ کالا اس کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ کالا اس کی اصل قابلہ ہے قابلہ سے پھر یہ کالا ہو گیا ہے کس قائدے سے یہ کالا بنا ہے یہ بھی ہم نے وہاں پر پچھلے درس کے اندر سمجھا تھا اس کے بعد یقولو ہے تو یقولو یہ بھی کہہ تعلیل شدہ کلمہ ہے اس کے اندر بھی تعلیل واقع ہوئی ہے اور یقولو جو ہے اس کی بھی اصل یقولو ہے کون سا قائدہ ہے جس کی وجہ سے یہ یقولو سے یقولو بن گیا ہے یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس کے بعد قابلہ مصدر ہے اور اس کے بعد جو اگلا والے سیغہ ہے قائلن اس میں فائل ہے فائد مذکر کے سیغہ ہے اس کے اندر بھی تعلیل ہوئی ہے اس کی اصل ہے قابلن یعنی کی جو حمزہ دکھرا ہے علف کے بعد جو حمزہ ہے وہ سمجھا کے ذکے پر پہلے واو تھا لیکن یہ واو کس قائدہ کی روح سے حمزہ بدل گیا ہے کیوں بدل گیا ہے اس کی کیا شرطیں ہیں یہ بھی چیز ہم نے پیچھے کیا ہے سمجھے ہیں اس کے بعد جو ہے آگے والا جو سیغہ ہے قیلہ تو قیلہ جو ہے اس کی بھی اصل قویلہ ہے کیونکہ یہ ماضی مجھول ہے قالہ سے ماضی مجھول ہے قالہ کی اصل قابلہ ہے اور اسی قابلہ کو جب ہم مجھول بنائیں گے تو قویلہ ہو جائے گا تو قویلہ جو ہے وہی جو ہے اسی میں تعلیل ہو کر کے جو ہے یا اسی میں تعلیل ہوئی ہے جس کے بعد قویلہ قیلہ بن گیا ہے تو یہاں بھی ہم نے بتایا تھا کہ قیلہ ہے اس کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں قیلہ قیلہ اور انہیں قیلہ پڑھ سکتے ہیں ایدم ٹھیکٹا اس کے بعد اس میں قیلہ کے اندر اشمام کر کے پڑھ سکتے ہیں قیلہ اور اس کے بعد قولہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو تینوں طرح سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہ کیوں سے قادے سے اس کے اندر یہ ساری تعلیلات ہوئی ہیں یہ بھی ہم نے پیچھے سمجھا ہے اس کے بعد جو اگلا والا سیگا ہے یقالو تو یقالو جو ہے یہاں بھی اس کی اصل ہم نکالیں گے تو اس کی اصل بنے گی یقولو اور یہ فرمزارے مجھول کا سیگا ہے یقولو اس کے بارے میں شاید کی نہیں بتا گیا تلکیم دیکھ سمجھتے ہیں کہ یقولو جو ہے پیچھے جو چیزیں آ رہی ہیں اسی کی طرح سے یہاں بھی ہے کہ یقولو جو ہے یقالو اصل میں یقولو ہے یہاں پر آٹھما قائدہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے قوائد کے بیس میں آٹھما قائدہ یہاں پر فٹ ہوگا اور وہ ایسے آٹھما قائدہ یہ کہتا ہے کہ اگر وا اور یا متحرک ہوں اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو اس وا اور یا کی حرکت کو اس پہلے والے ساکن کو دے دیتے ہیں پھر اس جو حرکت ہم نے پہلے والے حرف ساکن کو دی ہوئی ہے اس حرکت کیا اعتبار کرتے ہوئے یہ وا اور یا میں تبدیلی واقع ہوگئے یہاں پر جو ہے یقالو اصل میں کیا ہے یقولو ہے قاف یہاں پر وا متحرک ہے اس سے ماہ قبل قاف ساکن ہے تو وا کی حرکت کو پہلے والا جو قاف ساکن ہے اس کو دے دیا گیا ہے اور پھر جب قاف فتحہ آ گیا اور واو ساکن ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس واو ساکن کو اس فتحہ کی وجہ سے علیف سے بدل دیا گیا ہے تو یہ یقالو ہو گیا ہے قادہ پہلے پیچھے قواعد ہم نے پڑے ہیں سارے ایک بار پھر بعد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے قواعد ابھی بھی یاد ہونے چاہیے بلکل ایک تم اذبر ہونا چاہیے شروع سے لے کر کے قادہ نمبر ایک سے لے کر کے قادہ نمبر چھبیس تک پورے یاد ہونے چاہیے تب ہی ادھر پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ سارے گردانیں خود سے یاد کرنی ہیں میں اس کو یاد نہیں کروا سکتا جو ہے کیونکہ کتاب سامنے میں اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا کلاس میں اگر ہوتے تو میں اس کو ضرور سنتا ایک ایک آدمی سے لیکن جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم علیم کی خود ذمہ داری ہے کہ ان سارے گردانوں کو یاد کریں جو ہے یاد کرنا بالکل ضروری ہے اور جتنا کام ہے اتنا میں بتا رہا ہوں لیکن جت کو جو ہے یاد کرنا ہے اس کو بات کرنا ہے کہ قولن یہاں پر جو ہے مسدر ہے اس کے بعد فا ہوا مقولن فا ہوا مقولن فا ہوا مقولن یہاں پر جو ہے مقولن یہ اس میں مفول کا سیغہ ہے مقولن تو یہ بابین اگر ہم نصرہ سے دیں گے تو انہوں نے نصرہ سے اس میں مفول کیا آئے گا منصورن تو منصورن کے وزن پر اگر ہم اس کو وزن کو رکھیں گے مقولن کو تو وزن نہیں بٹھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مزن کے اندر یا اس سیغہے کے اندر تعلیل واقع ہوئی ہے طال най شدہ ہے تو مقولن فر اس کی اس کی ہمیں اصل نکالنی پڑے گی اس کی ہمیں اصل عڈوٹنی پڑے گی کہ اس کی اصل کیا ہے اس کی اندر تعلیل ہوئی ہے جب بھی ہم کہیں گے کہ اس کلپے کے اندر اس میں تعلیل واقع ہوئی ہے تو لازمین سوال ہمارے سامنے آئے گا پھر اس کی اصل کیا ہے جس سے کیا ہے تعلیل ہو کر کہ یہ نیا سیگا ہمارے سامنے بن کر کے آیا ہے تو مقولن جو ہے یہاں پر یہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی اصل نکل جائے گی مقولن یعنی کی میم ہے میم مفتو ہے اس کے بعد قاب ساکن ہے اس کے بعد ایک واو ہے واو مضموم ہے واو مضموم کے بعد واو ساکن ہے اور اس کے بعد لام ہے جس پر تنویر ہے تو مقولن کوئی سرے سے ہو گیا مقولن اور پھر اس میں دیکھیں گے کون سا قادہ یہاں پر فیٹو رہا ہے جس قادے کا اعتبار کرتے ہوئے ہیں جس قادے کی روشنی میں یہ اس کلمے کے اندر تعلیل ہوئی ہے مقولن تو وہ قادہ نمبر آٹھ ہے واضح طور پر قادہ نمبر آٹھ ہے جو کی تعلیلات کی بحث میں گزر چکا ہے تو قادہ نمبر آٹھ اس میں یہ بات کہے گئی ہے پھر اس کے بعد بتا رہا ہوں کہ وہ یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار باتیں گئی ریپیٹ ہو رہی ہے مقولن کہ یہاں پر جو ہے پہلا واو جو ہے مقولن پہلا واو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ واو کیا ہے مضموم ہے یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہیں تو وہ واو متحرک ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف قاف ہے وہ ساکن ہے تو واو یہاں پر واو متحرک ہے اور اس سے پہلے ایک ساکن واقع ہے اور قادہ نمبر آٹھ یہی کہتا ہے کہ اگر واو اور یہ متحرک ہوں اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہو تو اس واو اور یہاں کی حرکت کو ماقبل کو دے دیتے ہیں کہ یہاں پر فیٹ زیم چیز نہیں پر فیٹ آ رہی ہے کہ واو متحرک ہے ماقبل ساکن ہے اسی لیے اس واو کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا گیا تو واو کی حرکت زمہ ہے اور اس سے پہلے قاف ساکن ہے تو واو کی حرکت کو یعنی کہ پہلے والا جو واو ہے اس کی حرکت کو ہم نے قاف ہو دیا تو دونوں واو ساکن ہو گئے کیونکہ ایک واؤ جو کی لام سے پہلے جو لام سے قریب ہے یعنی کہ جو دوسرا واؤ ہے وہ تو پہلے ہی سے ساکن ہے اور یہ جو اور واؤ تھا یعنی کہ جو پہلا واؤ ہے یہ متحرک تھا اس پر زمہ تھا تو جب اس کے زمہ کو ہم نے قاف ہو دیا تو اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ بھی ساکن ہو گیا تو اب دونوں واؤ ساکن ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا کہ وہی واؤ جس کے حرکت کو ہم نے کیا ہے پہلے کو دیا تھا کسی بھی واؤ کو جو ہے ساکن کی وجہ سے کیا ہے ہم نے وہاں سے کیا ہے گرا دیا تو ایک واؤ وہاں سے گر گیا تو جب واؤ ایک وہاں سے گر گیا تو اب پڑھ جائے گا مقول تو مقول جو ہے اس کی اصل ہے مقول مفعول اس وزن پر ہے قیدہ نمبر آٹھ سے اس میں تعلیل ہوئی ہے اس وجہ سے اور تعلیل ہو کر کے پھر یہ مقول بن گیا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں الامرو من ہو قل یعنی قیقالہ سے امر کیا آئے گا قل آئے گا مواضح ہے قالہ یقولو یقولو قالہ سے مزار یقولو آتا ہے یقولو سے مزار حاضر کا سیگا تقولو آئے گا تقولو سے امر بنائیں گے تو کیا کیا جائے گا تقولو سے تقولو سے سب سے پہلے علامت مزارے کو گرائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قاف متحرک ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے آخر میں یعنی کہ لام ساکن ہے تو اس کو ساکن کر دینا ہے تو لام کو ساکن کیا اور لام سے پہلے واو پہلے ہی ساکن ہے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا کہ وہ جو واو ہے پہلے سے جو ساکن ہے وہ واو کیا ہے گر جائے گا تقولو میں پھر اس کے بعد تقولو جو ہے تقولو سے بنے گا امراضر کسے بنے گا فیل مزارے کے جو حاضر کے سیگے ہیں اس سے بنے گا تو یہاں پر اکر ہم امرکہ واحد حاضر کا سیگا بنانا ہے تو فیل مزارے کے واحد امرکہ واحد مذکر حاضر کا سیگا اگر ہمیں بنانا ہے تو فیل مزارے کے واحد مذکر حاضر سے ہم کیا ہے اس کو بنائیں گے جیسے کہ اگر ہمیں جو ہے جیسے کہ مثال کے طرح پر جو میں تقولو سے بنانا ہے ہمیں بنانا ہے تو اس نے کیا کہا جائے گا تقولو میں سب سے پہلے تا کو گر آیا اس کے بعد قاف متارک ہے اس کے بعد کچھ نہیں کرنا آخر کو ساکن کرنا ہے آخر کو ہم نے ساکن کیا اور واو چو کی پہلے ساکن ہے تو لام اور واو میں اجتماع ساکن ہے اور وہ واو کیا ہے گر گیا تو اب قاف مضمون بچا اور لام ساکن بچا تو اس طرح سے قل ہو گیا واضح ہے اس میں کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہے کہے کہ وَنَّهِوْاَنْهُ لَا تَقُل واضح ہے اس میں بھی تقولو ہے تقولو تقولو کا لا داخل کریں لا داخل کریں گے تو آخر لا اے نہیں آخر کو ساکن کر دے گا لام کو یہاں بھی اس سے پہلے واو ساکن ہے تو واو کیا ہے گر چاہے گا لام کے ساتھ اجتماع ساکن کی ویسے تو لا تقول ہو گیا اس کے بعد کریں کہ اَذْذَرْفُ مِنْهُ مَقَالٌ اَذْذَرْفُ مِنْهُ مَقَالٌ یعنی کہ قالہ سے ذرف آئے گا وہ کیا آئے گا مَقَالٌ آئے گا یہاں بھی مقالون یہ بھی تعلیل اس میں واقع ہوئی ہے یہ بھی مولل ہے تعلیل شدہ کلمہ ہے تو اس کی اصل کیا آنے کے لئے گی مَقْوَلٌ مَفْعَلٌ کے وجہ پر ذرف آئے گا جیسے کی مَنْصَرُن آتا ہے نصرہ سے کر ذرف نکالیں تو اس سے کیا آئے گا مَنْصَرُن تو ذرف جو ہے قالہ سے آئے گا مَقْوَلٌ تو مَقْوَلُن آئے گا تو یہاں بھی وہی آٹھوہ قیدہ یہاں بھی فٹ ہوگا مَقْوَلُن جو ہے کہ واو یہاں پر متارک ہے اس سے پہلے قاف ساکن ہے یعنی کہ اس سے پہلے ایک حرف ساکن ہے تو واو متارک ہے اس سے ماقبل ساکن ہے تو اس واو کی حرکت کو ماقبل کو دیا یعنی کہ قاف کو دیا اور اب اس فتحہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس واو ساکن کو علیب سے بدل دیا تو ہو گیا مَقْوَلُن اس کے بعد کہیں وَالْآلَةُ مِنْهُ مِقْوَلُن وَمِقْوَلَةٌ وَمِقْوَلُن یعنی کہ قالعہ سے اس میں آلہ کیا آئے گا مِقْوَلُن آئے گا مِقْوَلَةٌ آئے گا اور مِقْوَالُن آئے گا یعنی کہ آلہ کے تین عزان جو مشہور عزان ہیں میں پتا ہے ذرک میں یہ Neetz نظر آچکی ہوگی کہ اس میں اللہ کے جو تین عزان آتے ہیں مِفْعَلُن مِفْعَلَةٌ اور مِفْعَلُن تو وہی آلہ کے عزان قالعہ سے کیا آئے گا یعنی کہ ظرف اور آلہ کی تثنیہ کیا آئے گی؟ ظرف کی تثنیہ آئے گی مقالانے تو وَتَثْنِيَتُهُمَا اور ان دونوں کی تثنیہ یعنی کہ ظرف اور آلہ کی تثنیہ کیا آئے گی؟ مقالانے وَمِقْوَلَانَ مقالانے یہ ظرف کی تثنیہ ہے اور مِقْوَلَانَ یہ آلہ کی تثنیہ ہے وَالجَمْ وَمِنْهُمَا مَقَابِلُ وَمَقَابِلُ اور اسی سے یعنی کہ ظرف اور آلہ کی اگر ہمیں جمع لانی ہو قالعہ سے تو کیا آئے گا مقابلو یعنی کہ مقالن جو ہے ظرف جو ابھی آئے تھا پہلے تو مقالن کی جمع مقابلو آئے گا اور مقوال کی جمع مقابلو آئے گا جو کی آلہ کی جمع ہے افعل التفضیل منہو اقولو اور اسے قالعہ سے افعل التفضیل یا اسم تفضیل اقولو آئے گا وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ قُولَ اور قَالَس اور اسی جو ہے مُؤَنَّسُ مِنْهُ افل التفضیل المُؤَنَّس جو مُؤَنَّس آئے گا اسی قَالَس وہ کیا آئے گا قُولَ آئے گا یا اقوالو سے کیا ہے اقوالو کا مُؤَنَّس وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ یعنی کی اقوالو کا جو مُؤَنَّس آئے گا وہ کیا آئے گا قُولَ آئے گا وَتَثْنِيَةُهُمَا أَقْوَلَانِ وَقُولَيَانِ اور ان دونوں کی تثنیہ کیا آئے گی یعنی ان دونوں کی تثنیہ یعنی افعال التفضیل یعنی اقوال جو کی مذکر کے لئے ہے اور قولہ جو کی مونس کے لئے ہے اور یہ دونوں کیا ہے اسے تفضیل کے سیگے ہیں تو ان دونوں کی تثنیہ کیا آئے گی تو ان دونوں کی تثنیہ آئے گی اقوالانِ وَقُولَيَانِ اقوالوں کی تثنیہ اقوال آنے آئے گی اور قولہ کی تصنیہ قولہ آنے آئے گی بحث میں آ رہی ہوگی کیونکہ تقریباً اسی طرز کی باتیں بار بار آ رہی ہیں گردانوں میں جو ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وَالجَمْ أُمِنْهُمَا أَقْوَلُونَ وَأَقَابِلُوا وَقُوَلُونَ وَقُولَيَاتُن اور ان دونوں سے جمع کے آئے گے یعنی کہ اقوالو اور قولہ ان دونوں کی جمع کیا آئے گی تو اقوالو کی دو جمع آئے گی ایک اقوالونا اور دوسری اقابلو اور قولہ کی ایسے ہی دو جمع آئے گی ایک آئے گی قولن اور دوسری جمع قولیاتن یہ دونوں جمع ہیں دونوں جمع میں سے کیا ہے ایک جمع کیا ہے دونوں کی جو ہے نیکی اقوالو کی دو جمع ہیں ان میں سے ایک جمع جمع سالم ہے اور دوسری جمع تقصیر کی ہے ایسے ہی قولہ کی دو جمع ہیں ایک جمع جمع سالم ہے اور دوسری جمع جمع تکسیر ہے تو یہاں جب دیکھتے ہیں تو کہنے کہ وَلْجَمْ وَمِنْهُمَا اور ان دونوں سے جمع یعنی کہ اقوالو اور قولا ان دونوں سے جمع آئے گا اقوالونا وَاقَابِلُو تو اقوالو کی جمع آئے گی اقوالونا وَاقَابِلُو تو اقوالو کی جمع مذکر سالم آئے گی وہ اقوالونا آئے گی اور اکولوں کی جو جمع تکسیر آئے گی وہ اقابل ہو آئے گی اور ایسے ہی کولا جو ہے تو کولا کی دو جمع آئے گی ایک ہے کولن اور دوسری جمع ہے کولیاتن تو جو کولن جو ہے یہ کولا کی جمع تکسیر ہے اور کولیاتن یہ اس کی جمع سالم ہے یعنی کی جمع مونت سالم ہے یہاں تک بات ہو گئی یہ جو ہے اج وفاوی کی سرف سذیر کی گردان میں اب یہاں پر جو ہے اس گردان کو اگر ہم نے جب پڑھا آئے تو وہاں پر ہمیں ایک سوال بیچ میں پیدا ہوتا تھا وہ سوال یہ ہے کہہ رہے ہیں جو یہاں پر دوسری لائن جو تھی یہ جو دوسری لائن ہے اس کے اندر ہے والآلت منہو مقولن ومقولتن ومقوالن یہاں جب اگر ہم دھیان سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر واو متحرک ہے مقولن میں مقولتن میں اور مقوالن میں ان تینوں سیگوں کے اندر واو متحرک ہے اور اس سے ماں قبل والا حرف ساکن ہے مقولن میں مقولتن یہاں بھی سیم وہی سیچویشن ہے مقوالن اور یہاں بھی وہی صورت ہے تو ان تینوں میں اور اگر ہم قائدہ نمبر آٹھ کو پڑھیں اور پھر ان تینوں مثالوں کو دیکھیں تو ہمیں بالکل سمجھ میں آئے گا کہ ان تینوں مثالوں کے اندر اس قائدہ نمبر آٹھ کا اعتبار کرتے ہوئے تعلیل کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ مقولن میں ہم دیکھتے ہیں کہ واو متحرک ہے اور اس سے ماں قبل ساکن ہے اور یہی چیز قائدہ نمبر آٹھ میں کہی گئی ہے اسی لئے اس واو کو اس واو کی حرکت کو یعنی کی جو کی فتحہ کی ہے اس قاف ساکن کو دینا چاہیے تھا جو کی یہاں نہیں کیا گیا ہے ایسے ہی مقولتن جو کی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واو متحرک ہے اور اس سے ماں قبل ساکن ہے اور قائدہ نمبر آٹھ میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہو اور اس سے ماں قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت کو ہم ماں قبل کو دے دیتے ہیں ایسے ہی مقولن میں دیکھتے ہیں تو مقولن میں بھی یہاں پر بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ واو متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے اس سے اور قادر نمبر آٹھ یہاں بھی فٹ ہوتا ہے یہاں پر کرنا یہ چاہیے تھا کہ واو کی حرکت ماں قبل ساکن کو دینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے تو یہ تین سے گئے ہو گئے اس کے بعد آتے ہیں پھر افعال التفضیل میں افعال التفضیل افعال التفضیل منہ اقوال تیسری لائن جو ہے یعنی کہ ایک دو تین تیسری لائن کے بیچ میں لکھا ہوا ہے افعال التفضیل منہ اقوال قالا سے افعال التفضیل اقوال آئے گا ایسے وَتَثْنِيَتُهُمَا اَقْوَلَانَ ایسے ہی جو وَلْجَمْ وَمِنْهُمَا اَقْوَلُونَ تو یہ جو ہے افعال التفضیل اقوال آئے گا اور اقوالونہ ہے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کیوا متحرک ہے ماں قبل ساکن ہے تو وَا مُتَحرک ہے ماں قبل ساکن ہے اقوالوں میں ایسے ہی اقوالانے یہاں بھی وَا مُتَحرک ہے ماں قبل ساکن ہے اور ایسے ہی اقوالونہ یہاں بھی وَا مُتَحرک ہے ماں قبل ساکن ہے ان تینوں مثالوں میں بھی اگر ہم قائدہ نمبر آٹھ کو پڑھ کر کے دیکھیں تو قائدہ نمبر آٹھ کی جو باتیں ہیں یہاں بھی کیا ہے فٹ ہو رہی ہیں بظاہر کیونکہ یہاں بھی کیا ہے واو متحرک ہے اور ما قبل ساکن ہے اس لئے یہاں پر بھی واو کی حرکت کو ما قبل کو دینا چاہیے تھا اقوالوں میں اقوالانے میں اور اقوالونہ میں لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہے ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے ایسے ہی اگر ہم اس سے تعجب کا سیغہ لائیں تو کیا کہا جائے گا ما اقوالہو ما اقوالہو کتاب میں نہیں ہے لیکن فائدے کے لئے بتا رہا ہوں تعجب کا گرس ہے گا ہم اس سے لائیں گے تو کیا ہو جائے گا ما اقوالہو فلان میں کتنا ہی زیادہ بولنے والا ہے کہنے والا ہے یہ معنی ہو جائے گا ما اقوالہو جیسے ما اقوالہ زیدن تو یہاں پر بھی جائے گتے ہیں ما اقوالہو تو اقوالہو یہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے واو متحرک ہے ما اقبل قاب ساکن ہے لیکن پھر بھی کیا ہے آٹھویں قائدے سے تعلیل نہیں ہوئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے اس کا جواب کیا ہے یہ جواب پڑھنا دیکھنا اگر سوئے میں آئے گا کل کے جو درس میں ہم اس کے جواب پر اس کو سمجھیں گے اور پھر آگے اور کردانے پڑھیں گے